بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سائفر کیس فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور پروسکیشن وکیل کی طرف سے یہ کل بیان آیا ہے کہ وہ عمران خان کو سزائے موت یا پھر عمر قید سزا ضرور دلوائیں گے اس پر پی ٹی آئی کے سردار لطیف خوصہ نے ایسے دلائل پیش کیے جس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ عمران خان کو سائفر میں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہو سکتی آئیں پہلے سردار لطیف خوصہ کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تحصیل سے بات کرتے ہیں ٹرائل یاد آگیا ہے جس طرح سے بھٹو کے ٹرائل کو بلڈوز کیا گیا تھا یہ اس سے بھی بدترین ہے میں تو چونکہ خود صبح سے لے کے شام تک مغرب تک چلاتے ہیں مجھے بتائیں کونسی عدالت کے اوقات مغرب تک جاتے ہیں یا عشاء تک جاتے ہیں اور پھر کیا کیا ہے انجاج صاحب نے یہ جو ذلکرنین صاحب ہیں انہوں نے ان کے دو مرتبہ آرڈرز کو کواش کیا گیا ہے ہائی کورٹ نے ڈیویجن بینچ نے دو مرتبہ کواش کیا ہے پھر جو یہ ایسا کہ ایک مہینے کے اندر اس کو ختم کیا جائے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو سپریم کورٹ نے کل ادم قرار دے دیا اور کہا کہ نہیں اس کو ضرور یہ کیا جائے لیکن یہ بندش نہیں ہو سکتی ہے وہ کلا کے اور کام ہوتے ہیں عدالتوں کے اور کام ہوتے ہیں پھر تیسری مرتبہ انہیں جج صاحب کے پاس بھیجا جاتا ہے جن جج صاحبان کے دو مرتبہ جو ہے یہ ٹرائل وشی ایٹ کر کے صاف کر دیئے انہوں نے اب کیا ہوا کہ چار گواہان پر جو ہے جرہاں ہمارے وکیل صاحب نے کر دی نو نو تیرہ یعنی انہوں نے گواہان کے جو ہے اگزیمنیشن ان چیف لکھ مارے اور تیرہ میں سے چار گایا اور جب وکیل صاحب نے کہا کہ میری سرجری ہے صبح کے لیے سرجری ہے تو اس لیے صبح کا نہ رکھیں کل کے لیے اس وقت تو نہیں کیا کچھ بھی شام کو آٹھ بجے جو ہے ماشاءاللہ ایک لسٹ نکال دی کل کے لیے یعنی نیکس ڈے کے لیے اور نیکس ڈے جو ہے اسی دن اسی دن دو جو ہے سٹیٹ کاؤنسل پر سرکاری وکیل رکھ دیئے جو ماشاءاللہ جو پروسیکیوٹر جو مقرر ہوا ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو پروسیکیوٹر مقرر ہے اس کے دو جو ہے وکیلہ کو عمران خان کا اور عمران خان اور جی سن لیں نرا سن لیں اور پھر نو گواہان پر نو گواہان پر یعنی اشاعت تک لے کر جرہ شروع کر دیئے خود بخودی بغیر نام ناملزم یعنی عمران خان کی ہدایات ہیں نہ اسے عمران خان سے نہ اس نے انسٹرکشنز لیئے نہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے جرہ کیا کرنی ہے ان گواہوں پر اس طرح بلڈوز کر کے تیرہ گواہ کر دیئے اور اب چونکہ آج اتوار سی ورنہ آج بھی رکھا ہوتا اور سوموار کے لیے رکھ دیئے دیکھیں یہ بدترین میں سمجھتا ہوں یہ جیڈیشل ٹرائل نہیں ہے جیڈیشل مرڈر کیا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ نے جب سائیفر اسی کیس میں جب بھیل دیئے تو وہ پڑھنے لائک ہے جو منصور علی شاہ صاحب جی 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 وہ نے پڑھا لیکن لیکن کوزی صاحب پروم یہ ہے جی سر جو سٹرٹیجی ہے اس وقت آپ کی قانونی طور پر وہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ بلے کے نشان والا معاملہ بھی تھا اس میں ایسے لگ رہا تھا کہ آپ لوگ التوار لینا چاہ رہے ہیں اس معاملے بھی آپ لوگ التوار لینا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد جو ہے اس کے غالباً یہ کیس کی جو ہیرنگ ہو اور کچھ آپ کو اس معاملے میں تھوڑا سا ریلیف ملے سزائیں شاہد پہلے ماریا مجھے بتائیں ماریا ہے کیا مجھے ایک چیز بتا دیں کہ یہ سائفر ہے کیا یہ عزت اور غیرت اور پاکستان کی عزت اور پچیس کروڑ عوام کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے یہ وہی سائفر والا ہے جو بھٹو کو کہا گیا تھا ہنری کسنگر نے کہ ایٹم بوم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں ہم عبرت کا نشان بنائیں گے اور بھٹو نے وہ سائفر جو ہے وہ راجہ بازار راولپنڈی میں لہرا کر قوم کو کہا تھا یہ مجھے دھمکی مل رہی ہے ہم نے اس وقت بھی ہنری کسنگر اور امریکہ کے خلاف تو کچھ نہ کر پائے لیکن ہم نے زیاو الحق نے مل کر مولوی مشتاق کے ساتھ بھٹو کو فاسی لگا کر اس کو لہد میں اتار دیا اور ایک ایسے عظیم عظیم سٹیٹسمن سے لیڈر سے قوم کو محروم کر دیا گیا تو کیا ہم اسی کو دہرانے جا رہے ہیں ایشو یہ ہے کہ اب جو پروسیکیوٹر صاحب ہیں انہوں نے جو ایک انٹرویو دیا جو ذرائع سے خبر آئے کہ وہ تو سزائے موت اور غالباً اس کی پلی کرنے جا رہے ہیں تو یہ سیریس فور یو گائز کہ وہ جو سزا ہے پہلے تو بتائیے کہ اس کے نتیجے میں سزا بنتی کتنی ہے کیا سزائے موت جو ہے وہ اس کے آتی ہے ایمبرٹ کے اندر دیکھیں یہ ذرا سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ پڑھ لیں سائیفر والی جسٹس بنصور علی شاہ کی لیڈنگ ججمنٹ ہے اور اس وہاں انہوں نے کنسیڈ کیا کہ نہ سزائے موت بنتی ہے نہ عمر قید بنتی ہے نہ دس سال بنتی ہے یہ تین سال والی شک میں یہ صرف فال کرتا ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو فردر انکوائری کا کیس بنتا ہے اور اس لیے انہوں نے بے لے لی ہم لیاقت علی خان سے قتل کرنا شروع ہوئے ہیں اپنے وزیر اعظم کو بھٹو کو قتل کیا بے نظیر کو قتل ہوئی ہے اور کیا ہم ہارٹ تھراب جو پاپلر ترین لیڈرز ہیں پاکستان کی عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے کیا ہم ان کے ساتھ یہ اشرت کرتے رہیں گے ذرا وہ پڑھنے لائک ہے اور اب جو ان کی نیت آئی ہے پروسیکیوٹر کی جو پروسیکیوٹر پہلے تو پرائیوٹ رکھ نہیں سکتے جسٹس کازی فائزیسا صاحب سپریم کورٹ کے دوہزار سترہ میں انہوں نے فل بینچ نے ججمنٹ دی ہے کہ پرائیوٹ وکیل سرکاری محکمہ نہیں رکھ سکتا جب اتنی زیادہ اٹینی جنرل ایڈیشنل اٹینی جنرل ڈسٹرکٹ اٹینی جنرل آپ کے ایڈوکیٹ جنرلز ہیں اتنی زفر موج ہے اور سرکار سے پیسے دیے جاتے ہیں تو پھر پرائیوٹ وکیل کیوں کر یہ رکھتے ہیں یہ بوجھ ہے اور یہ ظلم ہے خزانے کے اوپر اور عمام پر تو مجھے نہیں سمجھاتی ہے یہ کوئی ذاتی اس کی پرخواہش تھی وفاقی حکومت کی کہ انہوں نے پرائیوٹ وکیل رکھا اور پھر پرائیوٹ وکیل نے جو آپ فرما رہی ہیں انٹرویو اسی سے آپ اندازہ کریں کیا یہ پھر ایک اور وزیر آزم کو سزائے موت دینے جا رہے ہیں کیا یہ پھر اس کو عمر قید دینے جا رہے ہیں جو الیکشن کے پروسس کے اندر پر آپ کو لگتا ہے کہ اگر پہلے سزا ہو گئی تو ووٹر جو ہے وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئے گا یا جو ووٹر ہے پھر وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں اپنی سٹرٹیجی کو ریویو کرے گا ایسا ہو سکتا ہے اگر سزا پہلے الیکشن سے ہو جائے دیکھیں ماریا یہ انہوں نے جو بھی عمل کیا ہے جو بھی ریپریشن کی ہے یہ بہترین پاکستان کیا دنیا کی تاریخ کی بہترین پری پول رگنگ ہے لیکن انہوں نے جو بھی کیا ہے اس کا اشتعال لوگوں کے اندر آئے لاوہ پھٹ رہا ہے ابل رہے میں اللہ کی قسم جہا جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں ووٹ خاندہ ہے نائنٹی پرسن سے زیادہ وہ لوگ تپے بیٹھیں اور وہ آٹھ فروری کا انتظار کر رہے ہیں اگر یہ اس میں بھی سزا بلڈوز کر کے کرتے ہیں تو اس سے اور زیادہ لوگوں کے اندر اشتعال آئے گا یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ جو ہے وہ سمٹ جائیں گے اور جو ہے پولنگ پہ نہیں جائیں گے یا وہ ووٹ کرنے سے کترائیں گے بلکہ نفرت جو ہے پی ڈی ایم کے خلاف اور جو ماشاءاللہ یہ زل سبحانی کو لا کر تاج پوشی کی جو ہے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور یا دوگ پارٹیز دکھائی جا رہی ہیں ان کے خلاف اتنی نفرت آپ نے سردار لطیف خوصہ کی گفتگو سنی سردار لطیف خوصہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ عمران خان کی سائفر کیس میں نہ سزائے موت بنتی ہے نہ عمر بار قید بنتی ہے بلکہ ان پر کسی قسم کی کوئی سزا بنتی ہی نہیں یہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے کہ یہ فردر انکوائری کا کیس ہے سردار لطیف خوصہ نے کہا کہ بہت زیادہ بھی اگر ہوا تو اس کیس میں عمران خان کو تین سال قید ہو جائے گی باقی اس کے علاوہ یہ سب فراد ہے اور یہ ایک فراد کے تحت عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو تو اب سزائے موت یا عمر بار قید ہوگی اس لیے عوام سے یہ گزارش کر رہے ہیں اور ان کو یہ پرغام دینا چاہتے ہیں اس طرح کے پراپوگنڈے کر کے کہ عوام عمران خان کو ووٹ نہ دیں اس لیے یہ اس کیس کا فیصلہ بھی جلدی کرنا چاہتے ہیں تاں کہ عوام میں شکوک و شباد پیدا ہو جائیں اور وہ عمران خان کو ووٹ کاسٹ نہ کریں سردار لطیف خوصہ نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مخالف پراپوگنڈے کر رہے ہیں عوام کے اندر ایک لاوہ تیار ہو رہا ہے اور عوام آٹھ فرڈری کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آٹھ فرڈری آئے اور وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ان کے مو پر تماشا مارے سردار لطیف خوصہ نے کہا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ عوام یہی کہتی ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے ایون کے نون لیگ کے جلسوں میں بھی آنے والے لوگوں سے جب پوچھا جائے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کے جلسوں میں تو ہم جسٹ انجوائی کرنے کے لیے آئے تھے اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ووٹ تو عمران خان کی امانت ہے ووٹ تو عمران خان کا ہے ووٹ تو قیدی نمبر 804 کا ہے سردار لطیف خوصہ نے کہا کہ انشاءاللہ طریقہ انصاف ہی وہ وائے جماعت ہوگی جو آٹھ فرڈری والے دن سب سے زیادہ سیٹے جیتنے میں کمیاب ہوگی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ